موسیقی زلم کا حد سے گزرنا ہے فنا ہو جانا زلم جب حد سے گزرتا ہے فنا ہو جاتا ہے اور یہ موڈی اور شاہ کے فنا ہونے کا وقت آیا ہے اس ہم جانا کی اپنا ہے پی ایم موڈی اور قرح منتری عمد شاہ کو فنا کرنے کی دھمکی دینے والا کون ہے یہ زہریلا مفتی اب ان مداریوں کے پٹاری سے سارے سامپ باہر آ چکے ہیں لہٰذا ان مداریوں نے نرسی اور سیرے ایک ایک نیا سامپ اس جنتا کے بیچ میں ڈال دیا اور اب وہ سامپ پورے ملک میں پورے بھارت میں بھون رہا ہے اور ہم اب اس کو پیٹنے کی چکر میں اب ہم کو صرف سامپ نہیں سامپ کے ساتھ مداری کی بھی بڑھائی کرنی ہے انشاء اللہ پردھان منتری گرہ منتری کو پیٹنے کا خلیام اعلان کرنے والا یہ بھڑکاؤں بھائی جان کون ہے یہ ٹریجڈی ہے یہ اس ملک کی شکانتی کا ہے کہ ایک ایسا آدمی ہوم منسٹر ہے ایک ایسا کرمنل مائن پرائم منسٹر ہے جن کو اپنے سوار اپنے ایجنڈے اپنی آنا سے اوپر نہ بھارت کی رکشہ بھارت کا مفاد بھارت کا ہید نظر میں ہی آتا پی ایم نرینڈر موڈی اور آمد شاہ کو خلیام غالی دینے والا یہ غالیباز مولانا کون ہے نام مفتی اشفاق قاسمی آل انڈیا مسلم پاسنل لاؤ بورڈ کام ہیٹ سپیچ بھڑکاؤں بیانبازی ہیٹ سپیچ سیریز کا یہ نیا لاوڈ سپیگر ہے نام ہے مفتی اشفاق قاسمی خلیام سی اے اے انارسی کی مخالفت کرتا ہے آج اس کے بھڑکاؤں بھونپو کی دکان مہاراشرو کے اکولا میں کھول رکھیے اور وہی سے یہ زہریلے بیانوں کے ٹیپ جارے کرتا ہے کن جگہ لوگ نارے لگا رہے تھے کہ جس نے سنویدان بنایا اس کو بارہ لینڈویجرز آتی تھی اور اب چائے بیٹنے والا اس کو صدار رہا یا شکانتی کا ہے کہ ٹریجڈی ریز دشت یہ جس نے بنایا وہ کئی لینڈویجرز جانتا تھا کئی زمانے جانتا تھا اور چائے بیٹنے والا اور تڑی پار کہنا ہے کہ ہم اس میں صدار کریں گے بتاؤ یہ صداریں گے یا اس کا ستیناس کریں گے لہٰذا اسی لئے ہمارے بچے نے نارا لگایا کہ چھوٹے چائے بیٹ سب ویڈان بنانا تیرا گام یہ مفتی کتنا زہریلہ ہے اس کا اندازہ آپ صرف اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ تقریروں میں اسے نہ پردھان منتری کی پت کی گریمہ کا خیال رہتا ہے نہ گریمہ منتری کا خول عام پی ایم اور گریمہ منتری کو گالیاں دیتا ہے اس کی زبان جس طرح سے بے قابو ہے مفتی کم موالی زیادہ لگتا ہے ہمیں تین ملکوں کے مسلمانوں کے علاوہ جو ناغری ہوں گے ہم ان کو ناغریقتہ دے دیں گے جو 31 اسمبر 2014 بھارت میں آئے ہیں اور اجرے دکپور سے بہا اس تڑی پار میں سانسد میں یہ جاہے ڈاکومنٹ آدے ہوں ادورے ہوں نہ ہوں کچھ بھی نہ ہوں تب ہی ہم ناغریقتہ دیں گے جیچے یہ دیش ان کے باپ کی جہدی ہو کہ ان کے اپا کو ان کی اممہ نے جہز میں دیا اب جیسے چاہے اس کا ہیٹ ہیٹ سپیچ کس ریڈیو کی تلاش میں ہم بھی اکولہ پہنچ گئے مفتی اشفاق کاسمی سے ہم نے سیدھا سوال کیا کہ سی اے اے نارسے کے نام پر آپ نے پی اے موڈی اور آمد شاہ کو فنا کرنے کی بات کہی تھی یہ سوال سنتے ہی مفتی صاحب تھوڑا آج کچھائے ضرور اور بھاشونا ویگیاں کا لمبا لیکچر دے کر بڑی صفائی سے بچ نکلے دونوں بیانوں کو سنیے پھر سمجھ آئے گا کہ مفتی کتنا شاتر ہیں زلم کا حد سے گزرنا ہے فنا ہو جانا زلم جب حد سے گزرتا ہے فنا ہو جاتا ہے اور یہ موڈی اور شاہ کے فنا ہونے کا وقت آیا ہے دونوں کو سمجھے کہ ہم دیٹینشن کیم جائیں گے کوئی یہ نہ کہے کہ ہم قادر نہیں رکھائیں گے چاہے دیٹینشن کیم جانا پڑے نہیں قادر نہیں رکھائیں گے اور دیٹینشن کیم بھی نہیں رہیں گے یہی رہیں گے اور دو بدو رڑائی رڑیں گے انشاءاللہ جو بھی اب فیصلہ ہونا ہے یہی ہونا ہے جو بھی اب فیصلہ ہونا ہے یہی ہونا ہے ہم سے اب دوسری حجرت نہیں ہونے والی ہے ایک وائرل کلپ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ امیت شاہ اور موڈی کے فنا ہونے کا وقت آ گیا ہے فنا ہونے کا تو اگر لٹرل میلنگ اگر ہم سمجھے تو یہ ہے کہ وناش کا وقت آ گیا ہے بربادی ہونے کا وقت آ گیا ہے کیا مطلب اس سے سمجھے ہم اور اس طرح کی بہتشاہ جنتہ کے بیچ میں کیوں آپ کو لینگویج کا سنس بھی سمجھنا چاہیے آدمی جب بولتا ہے سپریم کورٹ نے ابھی کہا ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم یہ لڑائی لڑیں گے تو اس کا مطلب ہم تلوار لے کر بھالا لے کر چاکو لے کر تو لڑائی نہیں لڑیں گے فنا ہونے کا پولٹیکل سنس یہ ہے کہ اب ان کے کرسیوں پر سے ان کے پورٹفولیو سے ان کے حکومت سے جانے کا وقت آ گیا ہے اس بے لگام مفتی اشفاق کاسبی کی ایک نہیں خرید درجنوں تقریریں جس میں وہ پردھان منتری اور گرہ منتری کے لیے غالیاں نکالتا ہے ہم نے امراؤتی میں دی گئی ایک تقریر کا ذکر کیا جس میں اس نے سی اے اے اور نارسی کو ساپ بتایا تھا اور پی اے موڈی کو مداری اور دونوں کو پیٹنے کی بات کہی تھی مفتی کاسبی کو اپنی تقریر کے الفاظوں کا کوئی افسوس نہیں کوئی صفائی نہیں جو کہا صحیح کہا یہ میری سٹائل ہے جسے جو سمجھنا ہے سمجھیں موجودہ مرکزی حکومت جو فرپرست ہے جو کیمینل ہے جس نے پارلیمنٹ کی دو سٹوں سے لے کر تین سو سٹوں تک صرف ہندو مسلم صرف پولارائزیشن صرف دھرم اور مذہب کو دنیا بنا کر لوگوں کے درمیان نفرت اور جھگڑا پیدا کر کے یہ طاقت حاصل کی ہے جتنے جھوٹے وعدے اور دعوے وہ کر سکتے تھے وہ سب کر چکے اب ان مداریوں کے پٹاری سے سارے سانپ باہر آ چکے ہیں لہٰذا ان مداریوں نے نرسی اور سیرے ایک ایک نیا سانپ اس جنتہ کے بیچ میں ڈال دیا اور اب وہ سانپ پورے ملک میں پورے بھارت میں بھو رہا ہے اور ہم اس کو پیٹنے کی چکر میں اب ہم جو صرف سانپ نہیں سانپ کے ساتھ مداری کی بھی بڑھائی کرنی ہے انشاء اللہ تاکہ مداری پہ جو عطا چلے کہ جو تماشا وہ دکھا رہا تھا ہم اس کی اصل تک اس کی جڑ تک پہنچ چکے ہیں سیدھی طریقے سے بات کہی جا سکتے کہ نہیں ہے مفتی صاحب کی ان کو چناؤں میں ووٹ نہ دیں آپ سانپ ہیں مداری ہیں ان کو مارو اس طریقے کے باتے آپ کو لگتا نہیں کہ تھوڑا سا جنتہ جو ہے وہ بھڑکتی ان سب باتوں سے نہیں مجھے تنی لگتا ہے کہ جنتہ بھڑکتی ہے اگر ایسی ہی بات ہوگی تو آدمی کو تو بات کرنے پر پابندی لگا دینی پڑے گی دیکھ کیا ہوتا ہے اس پیچ جو ہوتی ہے اس کا اپنا ایک اسٹائل ہوتا ہے بولنے کا اس کا مقصد اتجت کرنا نہیں ہوتا ہے ہم نے ایک اور بیان کا ذکر کیا جس میں انہوں نے پرائیم منسٹر کو ڈائریکٹ ٹارگٹ کیا تھا اس سوال کے جواب میں بھی مفتی اشفاق قاسمی نے اپنے بیان کو صحیح بتایا اور پترکاردہ پر لمبا بھاشن بھی سنا دیا یہ ٹریجڈی ہے یہ اس ملک کی شکانتی کا ہے کہ ایک ایسا آدمی ہوم منسٹر ہے ایک ایسا کرمنل مائن پرائیم منسٹر ہے جن کو اپنے سوار اپنے ایجنڈے اپنی انا سے اوپر نہ بھارت کی رکشہ بھارت کا مفاد بھارت کا ہیت نظر نہیں آتا پردھان منسٹری کو کرمنل مائن گری منسٹری کو کرمنل مائن ٹکلا خو جا رہا ہے فنہ ہو جاؤ گے وہ ہی کہہ رہا ہوں میں کہ یہ میں نے اگر بات کہی ہے تو میں ایسا سمجھتا ہوں کہ میڈیا نے جو چیز میٹر کرتی ہے اس پر ڈسکس کرنا چاہیے اس پر نہیں ڈسکس کرنا چاہیے کہ شود پترکاری تا جس کو بولتے ہیں وہ یہ اس کا تقاضی یہ ہے کہ وہ اس پر ڈسکس کریں کہ پرابلم کیا ہے اس پر ڈسکس نہ کریں کہ الفاظ کیا ہے اس لیے کہ ابھی تو ایسا ٹائم ہے بھارت میں کہ جن لوگوں کی بہت بڑی ذمہ داری تھی ان لوگوں نے بھی اب اپنی ذمہ داری محسوس کرنا چھوڑ دیے اس مفتے کو اپنی بدزبانی پر کوئی افسوس نہیں پھر ہم نے ایک اور سوال کیا جو دھارہ تین سو ستر پر تھا کیونکہ تین سو ستر پر اپنی تخریر میں اس نے جو باتیں کہی تھی وہ باتیں ٹھیک ویسی ہی تھی جیسا کی پاکستان کرتا آیا ہے اقبال نے کہا تھا کہ مسلمہ کو مسلمہ کر دیا توفان مغرب نے مسلمہ کو مسلمہ کر دیا توفان مغرب نے تلاتمہائن دریائی سے ہے گوھر کی سہرہ بھی اس میں تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ میں اعکس کرتا ہوں کہ مسلمہ کو مسلمہ کر دیا توفان موڈی نے تلاتمہائن دریائی سے ہے گوھر کی سہرہ بھی مجھے رہت آئیے کیا امراض کی تاریخ میں آج سے پہلے کبھی روین چوک پر مسلمانوں نے اس طرح خم ٹھوک کر درنا دیا تھا بابی مسجد حد سے چلی گئی ہم نے کوئی احتجاجی پروگرام کیا دفعہ تین سو ست کا ختم ہو گئی کشمیریوں کو سو دنوں تک خلی جیل میں مقید کر دیا گیا ہم نے صدای احتجاج بلند کی ایک قسم کو خوف در ایک ڈپریشن والی کیفیت تھی یہ اللہ کا احسان ہوا اس نے اندھ بھکتوں کے لیڈر کی آنکھیں اندھی کر دی وہ این آر سی کا جن اپنے بوتل سے ریکار کر لائے سارے مسلمان بے خوف ہو کر سڑکو پر آگئے یہ این آر سی اور ان پی آر کے مسلوں میں اس طرح کے بابری مسجد دھارہ تین سو ستر ان کا گھال مل کیوں کرنا اور یہ کیوں کرنا کہ آپ چھپ رہ گئے اس وقت یہ تو بی جی پین اپنے ایجنڈے میں کیا ہے ہم نے کہاں کیا ہے ہم کو بی جی پین صرف بولنے میں مجبور کیا ہے ورنہ یہ تو ان کے ایجنڈے میں تھا نا دارہ تین سو ستر بابری مسجد یونیفارم سیویل کورٹ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے نا مابری مسجد ہاں تو ہم اس کے علوت نہ کر رہے ہیں کریں گے یہ حق ہے ہمارا یہ کوئی ایسا قانون بھارت میں نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو آپ کرٹکس نہیں کر سکتے ہیں کرٹیسائز کرنا یہ ایک ناغرک کا حق ہے ادھیکار ہے کر سکتا ہے اور ہم نے اس پڑا ہے اس ججمنٹ کو ہم کو اس میں کمیاں خامیاں لگ رہی ہے تو ہم اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں اس زدنے مفتی سے باتشیت کے بعد یہ تو تیہ ہو گیا کہ پی ایم ہو یا گرہ منتری اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ایسے ہی گالیاں دے گا اور ایسے ہی بدزبانی کرتا رہے گا اور ایسے ہی بھڑکاتا رہے گا اس زہرلے مفتی کو پہچان لیجئے کیونکہ اس کا منصوبہ بہت خطرناک ہے